السلام علیہ وآلہم اللہ نبی بعد اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مارد فذادہم اللہ مارد ولہم عذاب علیم بما کانو یکزبون ان کے دلوں میں مرض ہے سو بڑھا دی اللہ تعالی نے ان کی بیماری اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے اس لئے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے سامین آج ہماری سورہ البقرہ کی آیت مبارکہ نبر دس تن کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا کل ہماری گفتگو چل رہی تھی منافقین کے حوالے سے کہ یہ وہ بد وقت لوگ ہیں جو دھوکہ جہی کرتے ہیں اللہ سے بھی اور ایمان والوں سے بھی اور اللہ نے فرمایا یہ کسی سے دھوکہ نہیں کر رہے یہ حقیقت میں دھوکہ اپنی ذات سے کر رہے اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کی ایک اور خرابی اور قواحت کو بیان کیا ہے آیت مبارکہ نبر دس میں جو آج ہم نے تلاوت کی فرمایا فی قلوبہم مرض فرمایا ان کے دلوں میں ایک مرض ہے ایک بیماری ہے اور وہ گمراہی کی ہے ان کے دلوں میں ایک ایسا مرض لاحق ہے جس نے ان کے پورے جسم کو اپنے کنٹرول میں کر لیا اور مرض بھی ایسا ہے کہ جس کا علاج اب ان کے ہاں ہم کے نہیں رہا ہے انسان کو جسمانی کو چبراز ایسا لگتے ہیں کہ جن کا علاج انسان اگر بروقت کر لے تو علاج ہو جاتا ہے اور اگر اس کا وقت گزر جائے اور مرض پورے جسم میں پھیل جائے تو پھر اس کا علاج جو ہے وہ نہیں ہوتا اب اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ اب ان کے دلوں میں ایک نفاق اور منافقت کا ایسا مرض پھیل چکا ہے کہ اب یہ اس کا علاج کرنے سے قاسل ہے اب ان کا علاج اس مرض کا ہے ہی نہیں اس لیے اب انہوں نے کبھی بھی رائے ہدایت کی تمنہ ہی نہیں کی اپنے آپ کو درست کرنا چاہا ہی نہیں ہے تو اللہ تعالی نے ان کے اس گمراہی اور دلالت کے مرض کو اور زیادہ فرما دیا یاد رکھئے ہدایت یہ اللہ کی طرف سے اس کا بڑا کرم ہوتا ہے انسان کو اگر ہدایت مل جائے اور اللہ تعالی انسان کو سیدھا راستہ دکھا دے اور اگر اللہ تعالی نہ چاہے تو انسان کے دل کی جو کجی اور ٹیڑا پن ہے اور دل کی جو سیاہی ہے وہ دھول نہیں سکتی ایسے لوگ کے جن کے دل ایسے ہو تو انہیں اللہ سے رو رو کے اپنے گناہوں کی سیاہی کو دھونا چاہیے اور مالک سے معافی تعلق کرنی چاہیے کہ اے میرے مالک میرے دل میں کیا ایسا مرض آیا ہے اور کیا سیاہی آئی ہے کہ جو دھولنے کا نام نہیں لے رہی اے میرے مالک مجھ پہ کرم فرما میری جو کوئی ایسی سزا ہے جو تُو نے مجھے دی ہے یا اللہ مجھے وہ معاف کر دے میرا کیا ایسا عمل اور مرائی اور گناہ ہے کہ جس کی بنیاد پر میرا دل سیدھا ہی نہیں ہو پا رہا فرما جب وہ مالک سے دعا کرتا ہے تو بار بار اس کو آنسوں سے دھوتا ہے تو پھر تو مالک اس کے لیے کوئی راستہ نکال دیتا ہے وگرنہ اس کی اس بیماری میں اور زیادہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اب یہی حال منافقوں کا تھا یہی منافقین کا معاملہ تھا اب ظاہری طور پر کیا کرتے آقا کریم علیہ السلام کے پاس بھی آتے آپ کی مدلس میں بھی بیٹھتے آپ کے عواز کی محفلوں میں بھی بیٹھتے آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھتے لیکن دل کالے اور سیاہ تھے ان کو کبھی دھونے کا مصمم ارادہ ہی نہیں کیا اللہ نے فرمایا تم میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کے بھی ان کی محفل میں بیٹھ کے بھی تمہارے دن سیاہ اور کالے ہیں اور برے ہیں اور میرے نبی کے بارے میں ہی تمہارے دل بدنیت ہے تو فرمایا پھر میں اللہ بھی تم سے راضی نہیں ہوں اور جس سے میں راضی نہیں ہوتا اس سے ہدایت کی توفیق میں چھین لیتا یہ یاد رکھیے گا جو شخص جس کا دل ہدایت کی جانب نہیں بڑھ رہا جس کا معاملہ اصلاح کی جانب اور بہتری کی جانب نہیں بڑھ رہا سب کچھ کرنے کے باوجود تو اسے اللہ سے بار بار معافی طلب کرنی جائیے کیونکہ اللہ اسے ناراض ہے اللہ اسے ناراض ہے تب ہی تو اس کے دل پر ایک سیاہ مور لگ گئی اور پوری سیاہی نے اس کے دل کو ڈھاپ رکھا اللہ ان کے مرض کو اور زیادہ بڑھاتا چلا جاتا ہے اور ایسے لوگ انہیں وساوش بہت زیادہ آتے ہیں یہ نشانی لکھی ہے مفسرین نے کہ ایسے لوگ جن کے دل ٹیڑے ہوتے ہیں انہیں بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں بہت زیادہ بری سوچیں اور افکار آتے ہیں وہ جب بھی سوچتے ہیں وہ نیگٹیو سوچتے ہیں وہ جب بھی سوچیں گے وہ برا سوچیں گے وہ اچھی بات سے بھی بری بات نکالیں گے یہ برے دل و دماغ کی نشانی ہوتی ہے اور سیاہ دلوں اور دماغ کی یہ نشانی ہوتی ہے اور جو دل پاک اور صاف اور دماغ پاک اور صاف ہوتے ہیں وہ بری چیز سے بھی اچھائی کا پہلو نکال لیتی ہے اور یہ آپ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہوئے ایسا ہے کہ نہیں کچھ ایسے بدبخت ہوتے ہیں کچھ ایسے سیادے لوگ ہوتے ہیں کہ اچھے کام سے بھی وہ کوئی نہ کوئی برائی والا اور فتنے کا موضوع نکال لیں گے شیطانی کوئی موضوع نکال لیں گے نیک کام میں سے بھی اچھے کام میں سے بھی یہ اللہ کی طرف سے ان پر عذاب ہوتا ہے اور اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے اور اللہ ان سے مو موڑا ہوتا ہے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ برائی والے معاملے میں بھی کوئی نہ کوئی اچھائی کا پہلو نکال کے برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ اللہ کو بڑے پسند لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ کے ہاں بڑے پسند دیدہ لوگ ہوتے ہیں اب یہاں اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جنہیں وسوسیں برائی کے بہت آتے لوگوں کے بارے میں حسد کی آگ میں جلتے اللہ کی مخلوق کے بارے میں برے افقار رکھتے ہیں فرمایا ایسے لوگوں کے لئے کیا ہے اللہ فرمادہ ہے دنیا میں بھی ان کے لئے دردناک عذاب ہے حشر میں بھی دردناک عذاب ہوگا دنیا میں دردناک عذاب کیا ہے دنیا میں دردناک عذاب یہ ہے کہ وہ اس حسد کی اور حرس کی آگ میں جلتے رہتے ہیں مسلس اب یہ بہت بڑی بیماری ہے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہتے تھے کہ حاسد آدمی دو بیماریوں میں مرتلا ہو جاتا ہے ایک تو اس تکلیف میں کہ جس کی وجہ سے جس سے حسد کر رہا ہے وہ چیز اس کے پاس نہیں ہے اس لئے تو حسد کر رہا ہے چاہے مال ہو دولت ہو عزت ہو جاہو جلال ہو جو بھی ہے جس سے اس کو حسد ہے فرمایا ایک تو اس کے پاس وہ ہے نہیں ایک اس کا یہ اس کو علیہ الززا مل رہی ہے اور دوسرا فرمایا اللہ اس کی ساری نیکیوں کو جلا دیتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے یہ اتنی بڑی بیماری ہے حدیث رسول ہے فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو جلا کے کھاکستہ کر دیتی ہے تو یہ دنیا میں کتنا بڑا کھاٹا ہے دو لاؤس ہو گئے ایک تو ہر وقت پریشان ہے اندر سے ایک اندر آگ لگی ہے حسد کو کبھی سکون نہیں ملتا ہے وہ بستر پہ لیٹا وہ بھی بیش چین ہوتا ہے اور جس سے حسد کیا جا رہا ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاں اپنے درجے میں بلندیوں کی جانے بڑھتا چلا جاتا ہے مجھے یاد ہے مناقے میں پڑھا حضرت قبلہ پیر سید محر علی شاہ گولڑ بھی رحمت اللہ تعالیٰ آپ اپنے دادہ مرشد حضرت قبلہ پیر پتھان رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس کہے تو آپ ان سے ملے ملاقات کی کہا حضور میرے لئے دعاف فرمائیں تو آپ نے فرمایا اپنی زبان میں وہاں جو تونسہ کی بولتے تھے کہ میرے محرن انشاءاللہ محسود تر تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے پیارے محر علی محبت سے محرن انہیں کہتے تھے اے میرے پیارے محر علی لوگ تجھ سے حسد بہت کریں تو آپ کہلنے کے حضور یہ ہے آپ نے کمال دعا فرمائی ہے کہ میں محسود ہو جاؤں اور لوگ میرے سے جلیں حسد کریں آپ نے عجیب دعا کی ہے لیکن آپ نے جو کی ہے ٹھیک کی ہے ظاہر ہے آپ بڑے ہیں میرے آپ میرے مرشد خانہ ہیں آپ نے فرمایا حسد اسی کے ہوتے ہیں جس کا کوئی مقام ہوتا ہے جس کے اندر کچھ ہوتا ہے کبھی اندر سے خالی لوگوں کے بھی کوئی حسد ہوتے ہیں آپ نے فرمایا یہ تمہیں میں نے دعا دی ہے کہ اللہ تمہیں بہت مقام دے جس کا جتنا مقام بڑھتا جاتا ہے لوگ اس سے حسد زیادہ پیدا ہوتے ہیں اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پیر بیر علی شاہ گلوی رحمت اللہ علیہ کو کیا مقام دیا کہ وہ ملون مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ جو مناظرہ ہوا یہاں پر لاہور میں اس کے اندر پوری دنیا سے ایک ہی شخص کا انتخاب ہوا اس سے مناظرہ کرنے کے لئے اور وہ حضرت پیر بیر علی گلوی رحمت اللہ تعالیٰ دنیا آج بھی اس تاریخ کو نہیں گھول سکتی قیامت تک نہیں گھول سکتی قیامت کے بعد بھی اس بات کا وہاں ذکر کیا جائے گا جب مقابلے کی بات آئی فرمایا کلم میں بھی رکھ دیتا ہوں کلم تو بھی رکھ دے حکم کر تو بھی اور میں بھی کہ کلم تو لکھ جس کا کلم اس کے کہنے پر لکھ لے گا وہ سچا ہوگا دوسرا جھوٹا ہوگا تو کہی آپ کے حملہ پہنچے گا حضور وہ تو ہے ہی جھوٹا اگر کلم نے یہ کچھ چھوٹی بات تو نہیں کہ کلم کو آڈر کرنا چل کلم لکھ یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ حضور وہ تو پہلے ہی جھوٹا ہے اگر کلم نے نہ لکھا تو ہم تو سچے ہو کے بھی جھوٹے ہو جائیں گے وہ تو ہے ہی جھوٹا ملہون لانتی قادیانی آپ جلال میں آئے آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں جب میں نے یہ جملہ بولا میری نائی جانے میرے آقا کھڑے تھے اور فرما رہے تھے میرے لی آج تُو جو کچھ کہتا جائے گا رب وہ ہی کرتا جائے گا اور جو ہی آپ نے یہ فرمایا ہوا وہ بھاگ گیا مناظر سے اور ہمیشہ کے لیے ہار اس کا مقدر بن گئی تو یہ کیا ہے جو معصود شخص ہوتا ہے معصود شخص معصود کی سے کہتے ہیں جس سے حسد کیا جائے وہ جو معصود شخص ہوتا ہے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کو رب نے نواز دیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب فرمایا گیا یہ لوگ کس سے حسد کرتے تھے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جلدے تھے کہ درے یتیم یتیم ہے نہ باپ ہے نہ ماں ہے نہ کوئی خاندان کا اور کوئی بڑا ہے اور ہم قبیلے کے بڑے بڑے سردار ہمارے پاس اتنی دولت کی ریل پہ عجیب ہے ہمیں کوئی پھوچتا نہیں اور لوگ اس کے نام پر دیوانہ وار کٹتے پھر رہے ہیں یہی تو جلند ہی انہیں اسی بات سے تو جلدے تھے کہ کل کا اور اس کی اتنی عزت اس کا اتنا مقام یہ کیا ہو گیا اللہ نے فرمایا اس مرض میں تم اور جلدے رہو اللہ تمہارے اس مرض کو اور زیادہ کر رہا ہے تمہارا مرض حسد کا پڑھتا جا رہا ہے اور میرے محبوب کی شان اور زیادہ ہوتی سکے جا رہے ہیں ہر آنے والی گڑی میرے محبوب کی شان میں اور زیادہ ہوگی ولل آخرت خیر اللہ کا منال اولا محبوب آپ خاطر جمعی رکھیں یہ سارے آپ کے حاسد اور مخالق جتنے بھی ہو جائیں آپ تو ہماری نظر میں رہتے ہیں آپ کو عزت سے نوازہ ہے تو ہم میں نواز کریں آپ یہ بتائیے آپ نے ظاہر پورا قرآن آپ نے سنا ہے عزت اور زلت دینے والا کون ہے جی اس میں کوئی شک ہے جی تو جب دینے والا عزت اللہ ہے تو پھر کیا کوئی حاسد عزت نہ کر دے تو اس کی عزت گھٹا سکتا ہے بات ہی خاطر ہے اگر انسان یہی بات سمجھ لے تو سارے معامل ہی خاطر ہے کہ بھئی جب تیہ ہو گیا کہ عزت دینے والا اللہ ہے زلت دینے والا اللہ ہے اگر اللہ کسی کو عزت دے ساری دنیا بے عزت کرنا چاہے اس کو بے عزت نہیں کر سکتی اور جس کو اللہ عزت نہ دے ساری دنیا اس کو عزت دینا چاہے اس کو عزت نہیں دے سکتی یہ تیہ ہے یہ فیصلہ ہے قرآن کا وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُعِزُّ مَنْتَشَا اللہ ہی ہے تو اس لیے جس کو اللہ دے تو پھر اس کے مقابلے میں انسان آ جائے تو کیا کر لے گا اس کی شان میں تو کمی نہیں آئے گی خود رسوہ ہو جائے گا اور ایسا ہی ہوا ہر دور میں ہر زمانے میں آقا کے زمانے میں بھی ایسا ہوا آج بھی ایسا ہوا بات میں بھی ایسا ہی ہوگا کیوں قرآن کے الفاظ آ گئے اللہ کا فیصلہ آ چکا اس لیے انسان اسی پر چلے جو میرے اللہ کا فیصلہ ہے اور اسی میں خیر اور برکت ہے فرمایا بِمَا قَانُوا يَكْزِبُون یہ عذابی نے اس لیے دیا جائے گا کہ یہ حق کو جھٹھلاتے تھے اور جھوٹ بولتے تھے اس بنیاد پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں انہیں سزا سنا دی اور یہ نصوہ ہو گئے اللہ کی ذات ہمیں ہر قسم کے حسد سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ہر منافقت کی سیاہی سے محفوظ رکھے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اس منافقت کی سیاہی کو اور زیادہ کر کے ہمارے لئے بربادی کا سامان کر دے اللہ ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرمائے آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین موسیقا موسیقی